بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس ویلکم دو میری یوٹیوب چینل انگلیش 507 کا لیسن نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں آج کی سویڈ ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 2 کو کمپلیٹ جو ہے بوڑی سکس کریں گے ہاپس ہوگی آپ لوگ کو لاسٹ لیکچر میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی اگر آپ لوگ کا کوئی بھی کوئی کوئی قرصن ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انگلیش 507 کے کچھ لیسن پڑھنے کے بعد ہم 508 کو بھی ساتھ میں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو دونوں کی جو میڈ ٹم کیلئی پریپریشن ہے قیدیوز کیلئی پریپریشن ہے وہ انچالا اچھے دیکھے سے ہو رہے گی لیسن نمبر 2 میں ہم انٹردکشن تو دک اوز کو ہی کانٹینیو کریں گے جس میں ہم ووولز اور کانسوننٹس کے بارے میں پڑھیں گے لازٹ لیسن میں ہم نے فونٹیکس اور فونولوجی کا انٹردکشن پڑھا تھا ٹھیک ہے بیسیکلی فونٹیکس اور فونولوجی جو ہے وہ ہوتی کیا ہے تو آج کی اس والی ویڈیو میں اس لیسن میں ہم انگلیش فوولز کے بارے میں پڑھیں گے اور انگلیش کانسوننٹس کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں گے سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹوپک نمبر 7 سے ہمارا یہ لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے 44 سونڈز جو ہیں وہ انگلیش میں ہوتی ہیں بریٹیش ایکسنٹ میں تو آپ لوگ کا یہ ایم سی کے حوالے سے ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ اس ٹیٹمنٹ ہے یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ آپ کا ایم سی کو یہاں پر بن رہا ہے کہ اس میں 44 سونڈ میسیڈ ووولز کتنے ہیں تو ٹونٹی ووولز ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ آپ کا جو ایم سی کو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ووولز کو ہم کتنی ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ ہیں ووولز پیور ووولز اینڈ ڈیپ تھونگس ٹھیک ہے پیور ووولز کو ہم دوسرا نام جو ہے وہ منف تھونگ کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے ایم سی کوئیز ہیں دو لائنوں میں کافی سارے ایم سی کوئیز ہیں وہ آپ کے بن رہے ہیں اس کے بعد پیور ووولز اور مونو فتنگ جو ہیں وہ ٹویلو ہیں جس میں سے فائیو جو ہیں وہ لونگ ووولز ہیں رکھے شارٹ ووولز جو ہیں باقی ریسٹ یعنی سیون جو ہیں وہ آپ کے شارٹ ووولز ہیں اب یہاں پہ انہوں نے شارٹ ووولز اور لونگ ووولز بتا دیئے ہیں آپ نے ایم سی کی اس کے لئے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اب شارٹ ووولز میں کیا آراتے ہیں یہ آپ لوگ کو یہ ورس یہ ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ شارٹ ووولز میں انکلوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ میں جو یہواری چیز ہے یہ ایکزیمپلز ہیں آپ کی ٹھیک ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھیں کہ یہ ایم سی کیوز فائیو جو موسٹی پیپر ہوتا ہے سبجیکٹیو اینڈ اوجیکٹیو تو ویسے ہی ہمارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جب سبجیکٹیو پارٹ ہے اس میں ایم سی کیوز جو ہے ٹرو فالس اور فیلنگ دے بلینکس اس طرح کا جو پیپر ہے وہ آپ کا آتا ہے جس طرح ہمارا انگلیش ٹو در وان ٹری در وان کا پیپر ہوا تھا لاز سمیسٹرز میں تو اسی طرح اس کا پیپر بھی ویسے ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس میں موسٹی آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ سوری آپ کے ٹرو فالس ہوتے ہیں اور فیلنگ دے بلینکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک دو ڈیفنیشن مگر آپ سے پوچھت آتی ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو پریپیر کرنا ہے شورٹ ووولز آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ شورٹ ووولز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ لونگ ووولز ہیں اس کو ہمارے جو نرسری والے جو گریٹس ہیں اس میں ہی آپ لوگوں کو بتانے شروع کر دی رہتا ہے کہ اے ای آئی او یو ہمارے جو ہیں وہ ووولز ہوتے ہیں جبکہ یہ جسٹ لونگ ووولز ہیں جو شورٹ ووولز ہیں اس کا تذکیرہ جو ہے وہ پہلے نہیں کیا رہتا ہے ٹاپک نمبر ایٹ میں دیکھیں جی انٹروڈکشن ٹو دا انگلیش ڈیف تھونگ پہلے ہم نے اس کے ووولز کے بارے میں بات کی کہ کتنے ووولز ہیں اس میں پیور ووولز کی کتنے ٹائپ سینٹک ہیں پیور ووولز جو ہیں وہ ٹویلو ہوتے ہیں جس میں فائیب جو ہیں وہ لونگ ہوتے ہیں اور جبکہ سیون جو ہیں وہ شاٹ ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے ڈیف تھونگز کیا ہوتے ہیں ڈیف تھونگز ہوتے ہیں جس میں ٹو ووولز مل کے ایک ساؤنڈ پریوڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیف تھونگ کہتے ہیں ڈیف تھونگز کے ڈائی سے پتہ چال رہا ہے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو ٹھیک ہے تو ڈیف تھونگز کے اس طرح سے انہوں نے اس کی کمپریزنگ کی ہوئی ہے ڈیف تھونگ ورڈ بنایا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیف تھونگز کو ہم جو ہے وہ ٹو کٹیگریز میں چینج کرتے ہیں سوری ڈیوائیڈ کرتے ہیں سینٹرنگ اینڈ کلوزنگ سینٹرنگ میں یہ آئے گا کہ آپ کو یہ والی چیز جو ہے نا وہ آپ کو لاز پر ملے گی جبکہ کلوزنگ کے اگر ہم بات کریں تو یہ والے ساؤنڈز جو ہیں وہ لاز پر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو اس کی اگزیمپلز میں یہاں پہ کلیرلی منشن ہے کہ آپ کے جو یہاں پہ یہ ورڈ ہے پیر ٹھیک ہے اس میں جو لاز پہ ہمارے پاس ساؤنڈ آ رہی ہے وہ ای آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے اس لحاظ سے اس کو یاد رکھنا ہے اب یہاں پہ وائیڈ جو ہے وہ لاز پہ جو ہے وہ کلوزنگ جو ہے وہ ہمارے ڈیف تھونگ کی ساؤنڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے آئی جو ہے وہ ہمارا کلوزنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹاپک نمبر نائن میں دیکھیں جی انٹروڈیشن ٹو انگلیش کونسوننٹس اب ہم کونسوننٹس کے بارے میں بات کریں گی کونسوننٹس کی جو ہے نا یہاں پہ کچھ ٹائپس دی ہوئی ہیں یہ جو ہے نا کونسوننٹس ہیں جس میں پلوسیس آ رہا تا ہے پلوسیس جو ہے اس کی سیکس فردر ٹائپس ہوتی ہیں یعنی اس کی ہم کہہ سکتے ہیں ٹائپس ہیں جو کہ ہمارے ہم جس سے پہچانتے ہیں کہ یہ پلوسیس ہیں یہ ناسلز ہیں یہ فریکیٹیوز ہیں کونسی ٹائپ جو ہے وہ اس میں ہے ٹھیک ہے ناسلز رہا ہے وہ تھری ہیں یہاں پہ فریکیٹیوز رہا ہے وہ نائن ہیں اپکیٹس ٹو ہیں اور اپروکسیمنٹس ہیں وہ پور ہیں اب یہاں پہ یہ جو ہے آپ کے لئے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے پوچھت آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں کہ فریکیٹیوز کو کتنی فریکیٹیوز میں ڈیوائیڈ کر آتا ہے تو اس کی نائن جو ہے وہ اگزیمپلز ہیں اب یہاں پہ پلوسیف میں کیا کیا ورڈز آ رہتے ہیں آپ نے یہ والی چیزیں جو نہ وہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کو یہ والی چیزیں یاد ہوں گی تو آپ کو یہ والی چیزیں جو نہ وہ یاد رہیں گی یہ آپ کو اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے پلوسیف ساؤنڈ اگر آپ کو یہ والی چیزیں یاد رہیں گی تو آپ کے ایم سی کیوز میں اگر کوئی بھی اگزیمپلز دے جاتی ہے تو آپ کو اس کے جو ہے وہ اس کی یہ والی چیزیں دیکھ کے پتہ چال جائے گا جیسے پی بی ٹی بی کے جی والی چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے پتہ چال جائے گا یہ کہ کون سی ساؤنڈ جہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے بعد ناسل ساؤنڈ ہے جس میں ہمارے نوز کی ساؤنڈ آ رہتی ہے جیسے ہم سن کرتے ہیں سن سن تو اگر آپ اس کو پرو نونس کر کے دیکھیں خود بول کے دیکھیں تو اس میں لازٹ پہ نون کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے نون کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کو ناسل ساؤنڈ کہتے ہیں اس کے بعد فری کرٹیف ساؤنڈ میں یہاں پہ انہوں نے کچھ ساؤنڈ بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے ساؤنڈ کے یاد رکھیں کہ جو اس طرف والے نیمز ہیں یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیفنیٹ پتا چلتی جائیں گی جیسے فری کرٹیف میں دیکھیں یہ ایف جو ہے یہ فائن میں ہے ٹھیک ہے وائن میں تھنک میں یہاں پہ تھٹا جو ہے وہ یہاں پہ کیوں جو تھے گیا جبکہ ہم یہاں پہ ٹی ایچ کی اگر ہم آواز دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ٹھیک آواز نکلتی ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ تھٹا کی جو ہے وہ بنا رہا ہے ساؤنڈ بنا رہا ٹھیک ہے اس کے بعد افری کیٹ ہے افری کیٹ میں جو ہے یہ کچھ عجی طرح دو سنگلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھ لی جائے گا اس کے بعد اپروکسیمنٹ ساؤنڈز میں یہاں پہ کچھ ورڈز دیا ہوئے ہیں جیسے ل ہے ر ہے و اور ج وغیرہ تو یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنے ہیں اب یہاں پہ یہ ایکزیمپل دی ہوئی ہے جیٹ کی ایکزیمپل تو یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اپروکسیمنٹ ساؤنڈز میں آ رہتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آئی پی اے ٹرانسکریپشن آف انگلیش ساؤنڈز ٹرپک نمبر ٹین ٹھیک ہے اب اس میں آئی پی اے جو ہے وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل فونیٹکس کے آئی ایک منٹ میں آپ کو لیکھ دیتی ہوں انٹرنیشنل فونیٹکس اپنے نوٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل فونیٹک آلفیبیٹ یہ جو ہے یہ ٹرانسکریپشن ہے انگلیش ساؤنڈز کی ٹھیک ہے تو آئی پی اے سیمبلز جو ہیں وہ یہاں پہ کچھ دیئے ہوئے ہیں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ جو جسٹ آپ لوگوں نے یہ جو یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپریویشن آئی پی اے سیمبلز یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہیں آئی پی اے سیمبلز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اس میں سمجھانے والے کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیا ہے ٹوپک نمبر 11 میں دیکھیں جی انٹرڈکشن ٹو فونولوجی اب فونولوجی کیا ہوتا ہے اس کی ساؤنڈز کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ لینگویج جو ہے وہ انگلیش بھی ہو سکتی ہے بریٹش بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اٹیلین بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم اگزیمپل دیکھیں اگر انگلیش میں آر اینڈ ایل ساؤنڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اگر ہم اس کی پرونانسیشن روڈ اینڈ لوٹ میں دیکھیں تو ہمیں ایک جیسی سیمیلر لگتی ہیں لیکن اس میں جو ڈیفرنٹ کرنے والے ورڈ ہیں وہ ہیں آر اینڈ ایل ٹھیک ہے یہ آر اور ایل ہیں یہ دو ورڈ جو ہیں وہ اس میں ڈیفرنس کریٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو سپیڈلی پر پرونانس کریں گے روڈ اینڈ لوٹ تو یہ ہمارے پاس ایک خاص فرق ہمیں نہیں دیتا ہے اگر کوئی انسان جلدی سے سنے گا تو اس میں سیمیلیریٹی اس کو زیادہ فوکس کرے گا بجائے اس میں جو چیزیں ہیں جیسے آر ہیل ہے تو یہ زیادہ فوکس میں نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے سیمیلیری فونالوجیس ڈسکرائب دا کونٹروسٹیف میننگ کونسونٹس اور ووولز سونڈ سسٹم کونٹروسٹیف جو کونسونٹس اور ووولز ہیں وہ انہوں نے فونالوجیس نے سونڈ سسٹم میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے تو فریز ریدم نو ٹون اور انٹونیشن آف سپیسفیک لینگویج تو فونالوجیس نہ صرف سونڈ پہ بات کرتے ہیں بلکہ سلیبل فریز ریدم ٹون انٹونیشن اور اس سپیسفیک لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی اس کے سٹڈی کرتے ہیں جو کہ آج کے اس لیسن کا لاست ٹاپک ہے جس میں فونالٹکس کیا سونڈ کی سٹڈی ہوتی ہے فونالوجی ہم نے پڑھا کہ سونڈ کی سٹڈی ہوتی ہے لیکن اس میں ہم سپیسفیک لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سپیسفیک لینگویج میں آپ پاس انیمل لینگویج بھی آ رہتی ہے برڈ لینگویج بھی آ رہتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک سیگنل پروائیڈ کرتی ہیں ایک سیمبل کی سورت میں سٹڈی کراتی ہے ہم بیسرکلی یومن سپیچ سونڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یومن کی سرحہ سے اپنے سونڈ کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے ماؤت نوز ٹیت اینڈ ٹنگ کو یوز انٹرپیٹ کرتے ہیں اور ایک خاص میننگ بناتے ہیں جو کہ ہمارے مائنڈ میں جاتا ہے اور ہم اس بات کو سمجھ پاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم فونیٹکس میں دیکھتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم فیزیکل پروپرٹیز فونیٹکس میں کمپیوٹر پروگرام یعنی پرات کے پروپرٹیز ہیں ساؤنڈ کی یہ ساری ہم کمپیوٹر پروگرام کے طور پی انیلائز کرتے ہیں جس میں پرات وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ تری میجر ٹائپس فونیٹکس اب یہاں پہ فونیٹکس کی تری میجر ٹائپس بتائی گئی ہیں جس میں آرٹیکلی کو آج کا لیسن جو ہے وہ اچھے سمجھ آگیا ہو کوئی بھی کنسپٹ جو ہے آپ کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے جائے گا کیونکہ اس چینل پہ آپ لوگ کو وچو انیورسٹی کے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہیں جیسے آپ کے لیکچرز ہو گئی آپ کی امیٹ پرپریشن ہو گئی جی ٹی بی اسائیمنٹ کے سلوشن آپ لوگ کو چینل پر مل جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ کو فائنل اور میٹ کی جو ہنڈر پرسنٹ جو ورکابل فائلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی راتی ہیں آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب جی آپ لازمی کر دینا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ